جدھر دیکھو ادھر نارا زیاؤل مصطفیٰ کا ہے ہمارے لب پہ بھی نغمہ زیاؤل مصطفیٰ کا ہے ہمارے لب پہ بھی نغمہ زیاؤل مصطفیٰ کا ہے پدر صدر الشریعہ ان کے مرشد مفتی آزم چمکتا چاند سا چہرہ زیاؤل مصطفیٰ کا ہے چمکتا چاند سا چہرہ زیاؤل مصطفیٰ کا ہے نظر آتے ہیں جتنے ہند میں دریائے المفن نظر آتے ہیں جتنے ہند میں دریائے المفن یہ ہند کا لفظ میں بہت پہلے لکھا تھا لیکن بعد میں تحقیق یہ ہوئی کہ ہند کی جگہ اگر ارد لگا دیں تو زیادہ بہتر ہے کہ پوری زمین پر جہاں بھی آپ سنی عالم دیکھیں وہ بل واسطہ یا بلا واسطہ حضور ہی کی شاگرد ہیں جتنے کو بھی علم مل رہا ہے سب کو ان کے ہی دربار سے مل رہا ہے اب کوئی نہ مانے تو اس کا کیا علاج ہے میں نے تو یہ دیکھا کہ جب ایک بمبئی کے عالم دین ہیں انہوں نے بیان کیا تھا کہ حضور محدث کبیر کو ساٹھ ہزار احادیث سنت کے ساتھ یاد ہے تو ورشپ میں میں بہت کم رہتا ہوں وقت ضائع ہوتا ہے تو چھوٹے موٹے حضرت کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد یعنی درجہ جو ہے پرپوتا شاگرد وہاں ہے وہ کمنٹ کیا کہ کیا یہ تحقیق ہے کہ سنت کے ساتھ ان کو یاد ہے میں تو یہ کہتا ہوں ساٹھ ہزار چالیس ہزار یا اسی ہزار کی قید ہم نہیں لگاتے بس ہم یتنا جانتے ہیں کہ اس طرح پورے جہان میں جو سب سے بڑا حدیث کا عالم ہے وہ کوئی اور نئی حضور محدث کبیر ہے ویسے دو چار سو پانچ سو حدیث تو مجھ کو بھی یاد ہے لوگ حافظ حدیث قصیرہ لکھ دیتے ہیں مگر مجھ کو بھی شرم آتی ہے کہ لکھنے کو تو لکھ دیتے ہیں مگر اس کے مستحق نہیں ہے واقعتنی زمانے میں کوئی حدیث کا عالم اور حقیقت پر مبنی اس مبا مسمع کوئی ہے کہ وہ محدث کبیر کی ذات ہے کہ محدث کبیر محدث عظیب زمانے کے کوئی اور نہیں ہے بلکہ بھوسی شریف کی وہ ذات ہے جنہیں دنیا منتاز الفقہ کے نام سے یاد کرتی ہے تو یہ چھوٹے مٹے لوگ بھی ان کو کیا علم ہے کیا جانکاری ہے وہ عید غدیر منانے والے لوگ کیا سمجھیں گے عید غدیر منانے والے لوگ کیا سمجھیں گے انہیں کیا علم ہے اللہ انہیں توفیق دے اس طرح کی برائیوں سے محفوظ رہیں گے پیدر صدر الشریعہ ان کے مرشد مفتی آزم چمکتا چاند ساچہرہ زیاؤل مصطفیٰ کا ہے نظر آتے ہیں جتنے ہند میں دریائے علم و فن بلکہ ابھی اسے یوں کہا جائے نظر آتے ہیں جتنے ارد پر دریائے علم و فن نظر آتے ہیں جتنے ارد پر دریائے علم و فن ملا ہر ایک کو قطرہ زیاؤل مصطفیٰ کا ہے جس کو ایک قطرہ مل گیا وہ علم کا دریائے بن گیا ہے یہ پورے کلام میں سب سے اچھا شاہد ملا ہر ایک کو قطرہ زیاؤل مصطفیٰ قطرہ مل گیا ہے تو علم کا دریائے بن گیا ہو دنیا میں جتنے عالم ہیں یا تو حضرت کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں یا تو بلواستہ شاگرد ہیں یہ ہے ترہ امتیاز حضور محدث کبیر کا اگر کوئی پر لکھ کر نہ مانے تو ان کا خصور ہے اللہ انہیں ہدایت دے ورنہ علم ان کے دربار سے ملتا ہے اور ہماری نسلیں قیامت تک فخر کریں گی کہ جو آج علم کا دریائے بہ رہا ہے وہ دریائے حضور صدر الشریعہ سے ہوتے ہوئے حضور محدث کبیر سے ہمیں وہ علم کا دریائے بن گیا ہے جنہیں ایک قطرہ علم مل گیا وہ دریائے بن گیا ہے نظر آتے ہیں جتنے عرض پر دریائے علم و فن ملا ہر ایک کو قطرہ زیاؤل مصطفیٰ کا ہے اور ایک شیر اور میں نے اس میں جوڑا کانپوری نے پڑھا تھا وہ لوگ بہت فون کی اگالی دیئے وہ یہ شیر ہے کہ برحلوی بن کے جو مفتی مسائل میں دیئے دو کا برحلوی بن کے جو مفتی مسائل میں دیئے دو کا انہیں مہگا پڑا تیغہ زیاؤل مصطفیٰ کا ہے انہیں مہگا پڑا تیغہ تیغہ جو ہوتا ہے بہت مضبوط رہتا ہے یوں مارے ایک کو رشانہ کر جاتا ہے انہیں مہگا پڑا تیغہ زیاؤل مصطفیٰ کا ہے اور مقتہ بھی سنا دوں تاکہ میرا بھی نام آ جائے چھوٹے مجھے شاعر میں سمجھے نہیں تو وہ یہ ہے کہ نہیں جاتی کبھی رحمت کے چہرے کی یہ شادہ دوں نہیں جاتی کبھی رحمت کے یہ چہرے کی شادہ دیں نہیں جاتی کبھی رحمت کے چہرے کی یہ شادہ دیں دلے رحمت پہ یوں چلوا زیاؤل مصطفیٰ کا ہے دلے رحمت پہ یوں چلوا زیاؤل مصطفیٰ